ہلو پرینٹس پاروٹی آج پر آپ کا سوادہ جائے آج ہم آپ کو یہ ریبن کے خلاور بنا کر دکھائیں گے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے ہم نے یہ ریبن لیا ہوا ہے دیکھئے اور یہ سوئی یہ دھاگا یہ پتی بارکل اور یہ مانچس لیئے اب آپ کا جانت سے مینہ لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم یہ ریبن کے کنارے کو مانچس کی دلی سلکتہ سے جلال لیں گے تاکہ یہ دھاگے نہ نکلے دیکھئے میں نے اس طرح سے جلال لیں گنارے سے اب ہم یہاں پر اس کو ایسے فولڈ کریں دیکھئے ایسے دیکھئے ایسے کر کے ایسے فولڈ کریں گے ہم دیکھئے اب ہم ایسے پہلے ریبن کو ایسے فولڈ کریں گے ایسے اب اس کے بعد میں ایسے یہاں سے دھاگے ڈالیں گے دیکھئے ایسے پھر اس کے بعد میں اس کو یہاں سے ایسے فولڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ایسے پھر اس کو ایسے دھاگے سے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور ایسے ڈالیں گے ہم کو ایسے بار بار فولڈ کرتے ہوئے اس کو پورا کمپلیٹ کرتے رہنا ہے دیکھئے ایسے یہ دیکھئے ہمارا یہ فولڈ بن کر دھیرے دھیرے تیار ہو رہا ہے دیکھئے دیکھئے پھر اب اس کو ایسے کر کے ایسے فولڈ کریں گے اگر یہ لاشٹ والا میں فولڈ کر رہی ہوں دیکھئے یہ ہم یہ ہم لاشٹ والا فولڈ کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہمارا پورا یہ کمپلیٹ ہو گیا فلاور اور یہ ہمیں اٹھارہ بنانے دیکھئے میں آپ کو گن کر دکھا رہے ہوں ایک دو تین چار اوان سیک سات آٹ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ ہم کو اٹھارہ فلاور یہ پتیاں بنا لیے اب اس کے بعد ہم کو اسے پیسی سے ایسے اس ریبن کو ہم کو کٹ کر دینا ہے یہاں سے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے پیچھے کے ساتھ موڑ لیں گے ایسے موڑ لیں گے اس کو یہاں سے ایسے جوائنٹ کر دیں گے وہ یہاں سے ہم ایسے جوائنٹ کر دیں گے جوائنٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اندر سے اندر سے دیکھیں ایسے تاکے مارکے جائیں گے یہ ایسے تلس کا ہے اس کو مارکے تاکے مارکے سلائی کر دیں گے یہ ہمارا کچھ اس طرح سے بن کر تیار ہوگا دیکھیں فرنس یہ ہم نے اندر سے تاکے مار لی ہیں دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو دکھایا اب اس کو دھیڑے دھیڑے کر کے ایسے آرام سے کھیکیں گے اس کو دیکھیں اس کو ہم بند کریں گے ٹھیک ہے اب اسے بند کرنے کے بعد ہم اس کو ملیں گے ایسے یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ڈیزین بن جائے گا اب ہم اس کو کھیکنے کے بعد ہم اس کو ایسے دیکھیں یہاں پر ہم سوری دوستو ہم آپ کو ٹیپ اور یہ ڈنڈی دکھانا بھول رہتے ہیں یہ بھی لگے گا دیکھیں اب ہم اس کو یہاں پر اس طرح کو ایسے پھول کر دیں گے دیکھیں ایسے اب اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے تاکہ ہمارا ہی پھول کی ڈنڈی دیکھ لینا اب وہ اس کو یہاں سے ٹک کرتے گے تاکہ دوارہ بند کر دیں گے دیکھیں ایسے دیکھیں ہمارا ایک پھول بند کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس میں یہ ٹیپ لگا کر دکھاتے ہیں دیکھیں میں ایسے ٹیپ لگانا ہے اور یہ پتی رہی پتی میں میں نے سپارکل لگایا ہوا ہے ابھی میں آپ کو پھول بھی لگا کر دکھاؤں گی دیکھیں ایسے پوری ڈنڈی میں ایسے ٹیپ لگاتے جانا ہے دیکھیں ایسے دیکھیں ایسے لگاتے جانا ہم کو پورا دیکھیں ہمارا یہ فلاور بند کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بھی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے دھنے والا